ہمارے لوگ عمران خان نے اس کو کیا کیا نام دیا اچھا اس سے پہلے جو کہانیاں چلتے ہیں اندر نام دیا کس نے دیا جنہوں نے کہا کہ روڈوں پہ ہم اس کو گسیٹیں گے ہم لاہور کی روڈوں پہ گسیٹیں گے اللہ نے کہا اچھا تم میرے بندے کو گسیٹ ہوگے تمہاری مطلب میں قدرت دکھا رہا ہوں تم وہ اپنے عرکتوں سے اللہ نے ایک دوسرے کو محتاج کر دیا عمران خان کو لا کے اس کے سر پہ بٹا دیا سر پہ بٹا دیا سب کو اکٹا کیا جو روڈوں پہ گھنچ رہے تھے جو اندر کا نام دے رہے تھے آج وہ جڑ گئے ایک ہو گئے شابہ شریف کو لایا اور فضل الرامان کو رزتداری صاحب کو اس کا ذریعہ بنایا کینگ میکر کے طور پر سامنے لایا اور دکھا دیا کہ میرا قدرت ہے پھر کہتے ہیں وہاں خیصے انہوں نے کھر دیا بھئی جڑ کے اس کو نکالا جڑ کے نہیں نکالا اللہ قدرت دکھا رہے ہیں کہ اس نے ان کو گسیٹا میں نے اس کو بادشاہی دیا اس کو روڈ پہ لیا آیا جو دوسروں کا عزت تار تار کر رہے ہیں وہ قدرت دکھا ہے اس سے پہلے جب عمران خان آیا تو لوگوں نے کہا اب اب یہ کرے گا ایسا حالت کر دیا عمران خان نے لوگوں نے سوچا اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی ٹکٹ نہیں لے گا اللہ کہتا تم لوگوں نے ہوتے پسلہ کرنے والے اس کا ٹکٹ لینے والے اللہ نے اس کو نکال کے روڈوں پہ لیا دیکھو کیسے نکالا کیسے نکالا مولانا فضل الرحمن نے مولانا فضل الرحمن اور زرداری صاحب نے صاحبہ شاہدی نے جڑکے کیسے نکالا کیسے سسٹرم کو بدل دیا کیسے اس کو روڈ پہ رہا اللہ کہتا ہے میرے قدرت سے تم دیکھو میں اپنے قدرت دکھا رہا ہوں آپ لوگ اپنے تعریفوں پہ لگا رہے ہیں اس نے اس کو نکالا اس کو اس کو نکالا یہ میں ہوں میں اپنے قدرت دکھا رہا ہوں کہ جو روڈ پہ اس کو میں نے ایوان میں لائے جو ایوان میں تھا اس کو روڈ میں لائے اب اس نے عوام کو کہا چل اس کے پیچھے لگ جا اب لوگ یہ تو بڑا کمال ہو گیا یہ تو عمران خان کے لئے اچھا فیصلہ ہو گیا میں اپنے قدرت دکھا رہا ہوں تو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو میں اپنے قدرت دکھا رہا ہوں آپ اپنے ایک دوسری کے تعریف میں لگ رہے ہو وہ جب جو ہی تب تعریف کرتے اس کے لئے اب الیکشن ہوگا اب دیکھیں عمران خان کے صحت کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی تعریف بردان نہیں کر سکتا ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے برائی اللہ جانے اس کا بندہ جانے ہم نہ کسی کا برائی کر سکتے نہ ہم کسی کا تعریف کر سکتے جس کا آپ نے بربادی کرنا ہے تو اللہ کے امتیان میں گزارنا ہے اس کا تعریف کر تعریف کر دیا سمجھو اس کی دشمنی کر دیو یہاں پہ آسف منیر صاحب ہمارے سب کے سامنے بہت بڑا مثال ہے آرمی چیف جو بنا ہوا ہے کسی نے سوچا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی دو دن پہلے ریٹائر ہے آرمی چیف بنا دیا اللہ نے کیوں بنا ہے پتہ ہے اللہ نے یہاں پہ اپنے نظام دکانے کے لئے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں مجھے پلانی نہیں لائے پلانی کیا پتہ آسف منیر کی وجہ سے اس کا جب ٹین ور پورا نہیں ہوا تھا یہاں لوگ کہتے ہیں جنرل فیض آرمی چیف بنے گا بھاجوہ مزید ایکسٹینشن کرے گا یہ کرے اللہ کہتا ہے تم لوگوں کیا پتہ کل میں کیا کرنے والا ہوں اس کو پتہ آتا کہ آسف منیر کو ٹین ور سے پہلے جج ایک سینئر جنر اماندار جج اچھا جج جنرل اس کو اللہ جانے اس کا بندہ جانے اچھا تھا بلاتا وہ جانے اس کا بند ایمان جانے ہمیں پتہ نہیں ہے وہ اچھا ہے براہ وہ جانے اس کا میں کیوں اس کے لئے امتیان برا دی لیکن اس کا جب عزت کو خراب کیا ایک سینئر جج کو نکال کر جنئر کو لایا اس کی عزت کو خراب کیا اس کے لئے ماسٹر ٹرائل کا وہ الزام لگوایا اس دن ہم کبھی کسی نے بولا کہ اس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اللہ کو پتاتا کہ ناجائز ہو رہا ہے اللہ نے کہا اچھا تم میرے بندے کا عزت خراب کرتے ہو اس کے پورا اپنی زندگی میں اس نے جو کیا میں جانوں میرا بندہ جانے اچھا تھا برا تھا میں جانوں لیکن تم کون ہوتے ہیں اس کو ہاں اگر صحیح مانوں میں آپ کے پاس کیسے اس کو نکال اس کو جیل میں ڈال نہیں ہے الزام مت لگا الزام لگانا ایسا ہے کہ اس بندے کو فیور دینا ہے جب آسیم منیر صاحب آ جاتے ہیں حافظ تو بہت ہیں نمازی بھی بہت ہیں پریزگار بھی بہت ہیں پتہ نہیں کس مذہب کے کون سے لوگوں کو اللہ کیسے پسند کرتا ہو کیا ہم سے بہتر پسند کرتا ہو مذہب جانے اللہ جانے میں یہاں پہ مذہب کو ڈسکس کرنے نہیں آیا اللہ کی خدرت کو ڈسکس کرنے کے لیے آجا آپ لوگوں کو یہاں پہ بٹھائے ہوں کہ اللہ اپنے خدرت دکھاتا ہے ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں یہ حافظ تھا اسی لئے اللہ نے اپنے حافظ کو کسی قید سامنے شرمندہ نہیں کرنا بھبا اللہ کیا تھا میں اپنے خدرت دکھاتا رہا ہوں تم لوگ اپنے آپ کو تعریفیں کر رہے ہیں مت کر رہے ہیں کیوں اس کو امتحار میں نے شعبہ شریف کو اسی لئے لائے کہ وہ زد پہ عمران خان کی زد پہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لائے وہ ذریعہ تھا یہ سسٹم دکھا رہا ہے وہ چیزیں دکھا رہا ہے وہ اپنے تھاکت دکھا رہا ہے اپنے خدرت دکھا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اب ایک دوسرے کے لئے اچھا